موسیقی اسلام علیکم ابرارشید ایک مرد با پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے تازہ ترین معلومات کے لیے ضرور پریس کریں بہت بہت شکریہ یو اے ای میں پرسے ہوئے پاکستانیوں کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ گیارہ جون سے پندرہ جون تک جو پروازوں کی تعداد ہے پاکستانیوں کو یو اے ای سے پاکستان لانے کی ان میں تقریباً دو گناہ اضافہ کر دیا گیا ہے اور اب ان آنچ دنوں میں تقریباً انتیس فلائٹس چلائی جائیں گی جو کہ یو اے ای میں پھرسے ہوئے پاکستانیوں کو دبئی اور ابودابی کے ائرپورٹ سے واپس لائیں گی حکومت نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اس وقت ان فلائٹس میں سے جن کی تعداد انتیس بتائی گئی ہے ان میں سے بائیس پروازیں پی آئی اے چلائے گی جبکہ سات پروازیں یو اے ای کی ائر لائنز اپریٹ کریں گی ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا تو وہ کونسی ائر لائنز ہوں گی لیکن یہ بتایا گیا کہ سات پروازیں یو اے ای کی ہوں گی اور ان پانچ دنوں میں یعنی گیارہ جون سے پندرہ جون کے دوران لگ بگ سات ہزار مسافروں کو وطن واپس لائے جائے گا اس سے پہلے یکم جون سے دس جون تک جو پروازیں چلانے کا اعلان کیا گیا تھا ان میں بھی تقریباً سات ہزار مسافروں کو واپس لانے کا اعلان شامل تھا لیکن پروازوں کی تعداد ستائیس تھی جن میں سے بائیس پروازیں پی آئی اے نے اپریٹ کرنی تھی اور باقی جو پانچ پروازیں ہیں وہ یو اے کی ائر لائنز نے اپریٹ کرنی تھی یہ ایک اچھی خبر ہے کیونکہ گزشتہ دو دنوں سے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں ان میں میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر فلائٹس کی تعداد نہیں پڑھائی جاتی تو یو اے میں جو پھسے ہوئے پاکستانی ہیں ان کی وطن واپسی میں چھے ماہ لگ سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک اعداد و شمار کے مطابق بیس ہزار چار سو افراد واپس آئے ہیں اور تقریباً ساٹھ ہزار یا باسٹھ ہزار افراد ایسے ہیں جو ابھی بھی یو اے میں پھسے ہوئے ہیں اور وطن واپسی کے منتظر ہیں لیکن اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پانچ دنوں میں اگر انتیس پروازیں چلائی جاتی ہیں تو آئندہ جو شیڈیول دیا جائے گا اس میں شاید ان کی تعداد بھی بڑھائی جائے دوسری جانب ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ اب پاکستانی ائرپورٹس پر جو کرونا وائرس کی جو ٹیسٹنگ کی جو فیسیلٹیز ہیں جو انتظامات ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں اور اب مسافروں کو چودہ دن کا جو ضروری کوارنٹین ہے یا دو دن کا جو ضروری کوارنٹین ہے اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اب مسافروں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کا ڈیٹا ہے کٹھا کیا جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر کسی مسافر کا ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو پھر اس کو چودہ دن کے لیے کوارنٹین کیا جا سکتا ہے اس کے گھر میں یا کسی ہسپتال میں لیکن اس وقت پاکستان میں ہسپتالوں کی جو صورتحال ہے وہ کوئی زیادہ خوشکن نہیں یا کوئی زیادہ صورتحال بہتر نہیں کیونکہ ہسپتالوں میں اب مریض اتنے زیادہ ہیں کہ ہسپتالوں میں اب مزید مریضوں کی گنجائش باقی نہیں رہی یہی حالات شہروں کے ہیں وہی حالات اب چھوٹے شہروں کے ہیں دہاتوں کے ہیں اور جو نجی ہسپتال ہیں وہ ان من مانے آپ سے دام وصول کر رہے ہیں اس علاج کے اور اب ایک قسم کی یہ خاموش پالیسی ہے حکومت کی کہ جن لوگوں کو خدا نفاستہ کرونا وائرس ہے تو وہ گھر میں بیٹھیں گھر میں صبر کریں انتظار کریں چودہ دن تک اور جو ممکنہ علاج ہے وہ اپنے گھر پر ہی کریں اگر خدا نفاستہ کسی مریض کی طبیعت زیادہ ناساز ہو جاتی ہے تو تو ہی اس کو ہسپتال کی امرجنسی میں پہنچایا جائے لیکن اب جس جو میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ فلائٹس کی اب فلائٹس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یکم جولائی سے آپ یہ امید رکھیں کہ یو اے ای کی دیگر پروازیں بھی پاکستان جو جانے والے مسافر ہیں ان کی سہولت کے لیے ان کی سروس کے لیے امادہ ہو جائیں گی کیونکہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ جب تک پاکستان میں شاید حکومت تمام ائرپورٹس پر اس طرح کے انتظامات مکمل کر لے کہ اب ہفتے میں اگر سات ہزار افراد کو واپس لانے کی گنجائش ہے تو اس کو ڈبل کر کے چودہ ہزار کر دیا جائے لیکن اس وقت تک آپ کو دعا بھی کرنی ہوگی اور سبر بھی کرنا ہوگا فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ